بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں شیف ذلوکار آپ دیکھ رہے ہیں ریل کوکنگ چینل آج بنائیں گے جی آپ کے لئے مالٹے کا جوس مالٹے کا جوس بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے بنانا اس لئے ضروری ہے تاکہ رمضان شریف آنے والا کنوں ابھی سستے ہیں پھر مہنگے ہو جائیں گے تو اس کا جوس بنا کے آپ سیف کر لیں مکمل گائیڈ کریں گے اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں کنوں اس طرح کٹ کے دو دو پیس کر کے دو کر لیں یا چار کر لیں ٹھیک ہے گرینڈر میں ڈالتے جائیں گرینڈر میں ڈال کے ان کو گرینڈ کر لیں جتنے آپ چار پانچ چھے کنوں جتنے آتے ہیں گرینڈر میں اتنے ڈالیں اور تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں پانچ کنوں ڈال دی ہیں ایک گلاس پانی کا ڈال دیں اور اس کو گرینڈ کر لیں چھنی لیں جو کہ ہر گھر میں مجود ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ ایسے یہ دیکھیں آپ نے ایسے اس کو پن لینا ہے ٹھیک ہے ابھی سارا میں آپ کو پن کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کو یہ اس کا گدہ نکال دیں سائیڈ پہ کر لیں اس طرح دبا دبا کے جوس میں نے نکال دی ہے یہ میرے پاس چار کلو کنوں تھے اور اس میں میں نے چار گلاس پانی کے ڈال لیا ہے ٹھیک ہے اور گرینڈ کیا یہ دیکھیں اس طرح کا جوس نکلا ہے جوس ہمارا ابھی گرم ہو رہا ہے ابھی پکا نہیں اس وقت پہ یہ ہمارے پاس پانچ کلو جوس کا پانی بن گیا اس میں میں دو کپ چینی کے ڈال رہا ہوں یعنی کہ چار سو گرام چینی ہے جو میں نے اس میں شامل کی ہے یہ ایک چمچ سوڈیوم منزویٹ ہے ست لبان بھی اس کو کہتے ہیں پنساری کی دکان سے بڑے آرام سے مل جاتا ہے یہ وہ اتنا مہنگا بھی نہیں یہ تیس روپے تولہ مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک چمچ جائے گا یعنی کہ یہ پانچ گرام ہے یہ میں اس میں شامل کر رہا ہوں اس سے تقریباً چھ سات مہینے یہ خراب نہیں ہوگا یہ ہر چیز میں ڈالتا ہے جی ہم اگر کوئی کور میں وغیرہ کا پیکٹ لے کر رہا ہوں تو اس پہ بھی انڈ پہ لکھا ہوتا ہے سوڈیوم منزویٹ ہے یہ جی سی ایم سی پورڈر اس کو زم تھم گم بھی کہتے ہیں یہ بھی پنساری کی دکان سے بڑے آرام سے مل جاتا ہے یا ان دکانوں سے مل جاتا ہے جن دکانوں سے کیچپ کا سمان ملتا ہے ٹھیک ہے یہ کیچپ میں بھی استعمال ہوتا ہے آسکریم میں بھی استعمال ہوتا ہے جوس وغیرہ ہر چیز میں یہ استعمال ہوتا ہے اس سے ہے کہ اس میں تھیگرس بہت زیادہ اجائے گی یہ تھوڑا گھرہ پن کے لیے ایک چمے ڈال رہے ہیں پانچکلو میں ایک چمے ڈال میں ایک چمے ڈال کر گا گرانڈر میں ایک گلاس پانی کا ڈال دیں ایک گلاس پانی کا ڈال کے جب آپ اس کو گرینڈ کریں گے تو یہ بہت گھڑا ہو جائے گا یہ دیکھیں ایک چمج تھا میں نے ابھی ایک چمج گرینڈ کیا تو یہ دیکھیں اس طرح کا یہ گھڑا پانیس میں آگیا ہے یہ ہر چیز میں استعمال ہوتا ہے روز مرہ کے خانوں میں ہم اس کو کھاتے ہیں روز جو چیزیں ہم کھاتے ہیں کیچپ وغیرہ کھاتے ہیں تو اس میں بھی یہ ڈالا جاتا ہے تو اس طرح آپ اس کو یہ دیکھیں اس وقت پہ یہ ڈال دیں ساتھ یہ بھی پک جائے گا جو اس ہمارا تیار ہو رہا ہے یہ دیکھیں ساری چیزیں مکمل ڈال دیں ہیں اور آپ کو سمجھا بھی دیا ہے تو اب اس وقت پہ آکے آپ نے تھوڑا سا زردہ کلر اس میں شامل کر دیں تاکہ اس کا تھوڑا سا کلر جو ہے وہ گہرہ ہو جائے یہ دیکھیں تقریباً دو چٹکی ہیں اس میں آپ نے زردہ کلر کی ڈال دیں گے تاکہ اس سے کلر اس کا اور زیادہ اچھا ہو جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب اس پیج دے دیکھیں کتنا خوبصورت سا اس کا کلر ہو چکا ہے تو اس طرح آپ نے اس کو پکانا ہے جو اس کی نوعوں کا پک رہا ہے اس میں چینی ایک کپ اور ڈال رہا ہوں پہلے جو چینی تھی وہ کم تھی اس لئے میں چینی اور اس میں ڈال لی ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ کے پاس کنوں چار کلوں ہیں تو اس میں آپ نے کم سے کم بھی تین پہو چینی ڈال لی ہے ماشاءاللہ جی الحمدللہ جوز مالٹے کا جوز تیار ہو چکا ہے آپ کو بند کر دیں گے اور اس کو روم ٹمپریچر پہ لائیں گے پھر آپ کو آپ سے ملتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی الحمدللہ جوز کو روم ٹمپریچر پہ لے آئیں یہ دیکھیں بلکل یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے تو آپ اس کو بوتلوں میں ڈالتے ہیں بوتلوں میں ڈال کے آپ کو دکھاتے ہیں اور طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا وہ پرفیکٹ طریقہ ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کو بنانا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو رسپی اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو کلک کریں دعویوں میں یاد رکھیں اپنا اپنے پیاروں کا بہت سا خیار رکھیں جوس میں نے بوتلوں میں ڈال لیا ایک گلاس میں بھی ڈال دیا اور اگر کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہ لگے تو کمنٹ باکس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں بہت ہی عالی قسم کا جوس ہے جو رمضان شریح میں آپ نے بہت کام آئے گا ٹھیک ہے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ